بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ایسی یدیہ رسول اللہ والا علیکم و صحابی کی ایسی یدیہ حبیب اللہ السلام علیکم کا عزمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بلغاریہ اور رومانیہ کے اوپر ہے کہ رومانیہ کی اور بلغاریہ کی جو دوہزار چوبیس میں شینجن میں انٹری ہونی ہے اس کے اوپر جو نیو اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہیں وہ کونسی اپ ڈیٹ ہیں ہنگری نے رومانیہ کو اور بلغاریہ کو کیا دھمکی لگائی ہے اس کے پیچھے کیا سچائی ہے ان سب چیزوں پر ہم نے بات کرنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ لازمی طور پر میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ بہت سارے بھائیوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ جائے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ رومانیہ اور بلغاریہ دوہزار چوبیس میں شینجن میں انٹر ہو جائیں گے اس کے اوپر بہت سارے بھائیوں نے ویڈیو بنائی ہیں کچھ بھائی ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے کچھ بھائی رومانیہ میں بیٹھے ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور کچھ بھائی بیٹھے ہوئے اٹلی میں انہوں نے ویڈیو ہے بنائی ہے کہ رومانیا اور جو بلغاریا ہے وہ شینجن میں انٹر ہو گئے ہیں کچھ بھائیوں نے کہہ دیا کہ 100% انٹر ہو گئے ہیں کچھ بھائیوں نے بولا 90% ہوئے ہیں اور کچھ نے بولا کہ 50% انٹر ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے بھی 3-4 ویڈیو بنائی ہیں جس نے نہیں دیکھی وہ پرانی ویڈیو جا کے دیکھ سکتا ہے اور میں نے ہر ویڈیو میں یہ بات کیا کہ ابھی تک کوئی افیشلی ان کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی بلغاریا اور رومانیا کی شینجن میں انٹری کے لیٹڈ یہ نیوز کے اندر ضرور آیا ہے مختلف قبروں میں آیا ہے نیوز پیپر میں آیا ہے کہ جو آسٹریہ کے صدر ہیں انہوں نے کوئی شرطیں رکھی تھی تین یا چار اگر یہ ہماری آپ شرطیں مان لیتے ہو تو ہم جو ہے آپ کو اور رومانیا اور بلغاریا کو شینجن میں انٹر کر دیں گے لیکن اس کے اوپر رومانیا والوں نے اور بلغاریا والوں نے یہ بولا ہے کہ ہم بائے ائر جو ہے وہ شینجن میں انٹر نہیں ہوں گے ہم پورا کا پورا اپنا شینجن میں انٹر ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ہمیں کرنا ہے تو پورا کا پورا شینجن میں انٹر کرو لیکن ہم صرف فضائی راستے سے شینجن میں انٹر نہیں ہوں گے اس کے اوپر آسٹریہ والوں نے جو ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا کہ اس کے اوپر ان کا کوئی رد عمل آیا ہو ہاں جو کل اپ ڈیٹ ایک آئی ہے میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں یہ ہنگری والوں نے ایک قسم کی دھمکی لگائی ہے بلغاریہ والوں کو کہ ہمارا جو گیس کی پائی پلائن آ جائی ہے رشیہ سے اس کے اوپر آپ نے جو ہمیں ٹیکس لگایا ہویا دس پرسنٹ اگر آپ ہمارا وہ ٹیکس ماف کر دیتے ہو تو ہم آپ کے حق میں ووڈ دیں گے اگر آپ نے ہمارا یہ ٹیکس ماف نہ کیا جو آپ نے ہم پہ لگایا ہوا ہے ہم آپ کو ویٹو کر دیں گے یہ ہنگری کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے بولا ہے بلغاریہ والوں کو کہ آپ ہمارا جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس کو ریموف کر دیں اس کو ختم کر دیں ہمارے ساتھ پیپر پہ یعنی کہ ایگریمنٹ کریں اگر آپ لوگ یہ نہیں کرو گے تو ہم جو ووٹنگ ہونی ہیں 28 دسمبر 2023 کو اس دن ہم آپ کو ویٹو کر دیں گے اور آپ کا جو یہ خواب ہے شینجن میں انٹر ہونے کا یہ ختم ہو جائے گا اگر کسی بھائی نے اس کی ویریفکیشن کرنی ہو وہ گوگل پہ جا کے لکھ سکتا ہے بلغاریہ اپ ڈیڈ یا لکھ سکتا ہے وہ ہنگری اپ ڈیڈ یا شینجن ویزا اپ ڈیڈ لکھ سکتا ہے تو وہاں نیوز نکل کے سامنے آپ لوگ کے آ جائے گی وہاں بھی بھی آپ پوری نیوز کو پڑھ سکتے ہو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہنگری والوں نے تو بلکل کھلم کھلا دھمکی لگا دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر کوپریٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرو گے تو ہم اس سال دوہزار چوبیس میں یعنی کہ آپ کو شینجن میں انٹری ہونے کی جادت نہیں دیں گے پہلے آسٹریہ والوں نے رومانیا کو ویٹو کیا ہوا ہے اس سال ہم آپ کو ویٹو کر دیں یہ جو نیوز میں نے آپ کو دی ہے کسی بھائی نے اس کی ویریفکیشن کرنی ہو تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ نیوز آ جائے گی آپ پڑھ سکتے ہیں پورا ایک پیرا گراف ہے یہاں پہ ٹائم کم ہوتا ہے ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہیں کر سکتا اس لئے ساری باتیں یہاں پہ بتانا وہ مناسب بھی نہیں ہے اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کہ پوری ویڈیو دیکھتے بھی نہیں ہیں تو بات کرنے کا اوورال جو مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رومانیا اور بلگاریا ہے وہ ففٹی ففٹی ہے کہ بائے ائر بلکل شینجن میں انٹر ہونا تو ان کا ابھی تک ناممکن نظر آ رہا ہے دور دور تک میں مازد کروں گا ایسے میرے بھائی جو کہ مجھے بلگاریا سے دیکھ رہے ہیں یا رومانیا سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے اکثر اقال فون کر کے کہہ رہے ہوتے کمجد بھائی ہر بندہ جو ہے نا اس کے بارے میں پوسٹیو ویڈیو بناتا ہے صرف آپ ایک واحد بندے ہو یوٹیوبر جو کہ ہمارے خلاف ویڈیو بناتا ہے خلاف سے مراد کہ آپ ہر ویڈیو میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے دوزار چوبیس میں بھی بلگاریا اور رومانیا شینجن میں انٹر نہ ہو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارا میرا پیار ہے آپ ڈیلی ویسیز میں مجھے وہاں سے انفارمیشن بھی دیتے ہو آپ کے ساتھ ایک بھائی چارہ بھی بنا ہو لیکن بھائی اگر آپ لوگ سوچو گے جو بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے رومانیا کا ویزا اپلائی کیا ہوئے یا جن کے پرمٹ آئے ہوئے یا جنہوں نے انٹرویو دیا ہوئے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ چاہتا ہو رومانیا یا بلگاریا وہ شینجن میں انٹر ہو جائیں نہ تو کوئی بھائی انڈین چاہے گا نہ کوئی سری لنکا والا چاہے گا نہ کوئی نیپال والا چاہے گا یعنی نون ای یو کنٹری جتنی بھی ہیں وہ نہیں چاہیں گے رومانیا اور بلگاریا شینجن میں انٹر ہو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ویزے ریجیکٹ ہو جائیں گے یا یہ وہ ہو جائے گا نہیں اس کا مطلب صرف اتنا ہے اللہ نہ کرے یہ اگر یہ شینجن میں انٹر ہو جاتے ہیں ان کی ویزا پولیسی چینج ہو جائے گی اور اگر ان کی ویزا پولیسی چینج ہو گئی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی باقی معاملات زندگی ہیں اس کو خراب نہ کر دیں بلکل ویزے لگ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر کل بھی ویڈیو بنائی ہے تقریباً آٹھ یا نو ویزے کل بھی انہوں نے دیا ہے رومانیا بیسی والوں نے ویزا وہ دے رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ویزا نہیں دے رہے لیکن لوگوں کو اندر یہ ڈا رہا ہے کہ اگر یہ شینجن میں انٹر ہو گیا ایک تو ان کے ایجنٹ حضرات نے جو پیسے ہیں وہ اگر ابھی کسی پندرہ لاکھ دے کے جا رہا ہے یا اٹھارہ لاکھ دے کے جا رہا ہے اس کا ریٹ چلا جانا ہے پچیس لاکھ چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ پہ ریٹ چلا جانا ہے اس وجہ سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اضافی پیسے ہیں وہ کہاں سے دیں گے اور نمبر ٹو ابھی انہوں نے تھوڑی سکتی کام کی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کل کو یہ جب شینجن میں انٹر ہو جائیں گے تو اسے زیادہ سکتی کر دیں تو اس وجہ سے بھائی لوگ ڈرے ہوئے ہیں باقی آپ لوگ سے منوازلت کرتا ہوں آپ لوگ نراز نہ ہوا کریں لیکن جو حقیقت ہے میں نے ہمیشہ وہی بتائی ہے میں نے اپنے آپ سے کبھی بھی بات نہیں کی آپ لوگ اگر میری پرانی ویڈیو بھی اٹھا کے دیکھیں گے وہ بھی میں نے پروف کے ساتھ کی ہے جب میں نے یہ بولا تھا کہ انہوں نے بالکل اس کو شامل نہیں کیا انہوں نے بولا تھا کہ بائے ائر ہم اس کو شامل کرنے کے حق میں ہیں بائے روڈ ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے اس کے بعد اپ ڈیٹ آئی کہ جو بلگاریاں والے نے بولا کہ ہم پورا کا پورا انٹر ہوں گے اس کے بعد اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا دی تھی اس کے بعد جو ہنگری والوں نے دھمکی لگائی ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یعنی کہ اپنے آپ سے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا یہ وہی باتیں ہیں جو کہ نیوز میں آتی ہیں یا آپ جیسے بھائی جو کہ رومانیاں بیٹھے ہیں کچھ بھائی بلگاریاں بیٹھے ہیں وہاں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ امجد بھائی یہ سین چر رہا ہے یہ سین چر رہا ہے کال ایک بھائی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ امجد بھائی یہاں پہ میں چیز لینے گیا ہوں تو اس نے میرے سے جو پیسے لیے ہیں وہ یورو میں لیے ہیں یعنی میرے سے انہوں نے پیسے جو ہیں وہ لیوے نہیں لیے میرے سے یورو میں انہوں نے پیسے لیے ہیں کوئی تین یورو کیا اس نے کوئی چیز لیے انہوں نے یورو میں پیسے لیے ہیں اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب بھئی ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس میں یہ شینجن میں انٹر ہو جائے اگر اوورال آپ میرے سے پوچھیں تو بھائی ففٹی ففٹی ہے میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ففٹی ففٹی ہے کنفرم نہیں ہے کہ جو اونٹ ہے وہ کس کروڑ کو بیٹھے گا یا یہ شینجن میں انٹر ہو جائیں گے یا ان کو اگین جو ہے نا ویٹو کر دیے جائے گا اگر تو اس کے اوپر جو آسٹریہ والے ہیں اگر وہ اپنا موقف دے دیتے کہ ہم اس کو شینجن میں انٹر کر لیں گے بائے روڈ بھی پھر تو ہم کہہ دیتے کہ یہ شینجن میں انٹر ہو گیا ہے جب سے یہ بلگاریا والوں نے بولا ہے کہ ہمیں آپ پورا کے پورا شینجن میں انٹر کریں تب کا آسٹریہ والوں کی طرف سے کوئی ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا جتنے بھائی بھی رومانیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بلگاریا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے کہ رومانیا کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے دیکھیں میں یا آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو شینجن میں انٹر کرنا ہوا یہ شینجن میں انٹر ہو جائیں گے اگر اس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوگا ان کا شینجن میں انٹر ہونا تو یہ نہیں ہوں گے اس کے اوپر مجھے برا کہنا یا میں آپ کو برا کہوں یا میں کسی کو غلط کہوں یا مجھے کو غلط کہے یہ اچھی چیز نہیں ہے میرا بھائی ویڈیو منانے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے وہ میں آپ سب بھائیوں تک پچھا دوں کیونکہ آپ بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ڈیلی لوگ آپ آتے ہو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو میری آکے مجھے لائک کرتے ہو ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہو یہ آپ لوگوں کی بڑی مہتبانی ہے آپ ایک طرح کی میری فیملی بنے ہوئے اور اپنی فیملی کو کوئی بندہ بھی غلط اپ ڈیٹ نہیں کرتا ہے تو اسی طرح میرے پاس جو اٹھینٹک نیوز آتی ہیں جو کہ پہلے میں انفرمیشن کٹھی کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیونکہ تقریباً تین چار ہزار بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں یہی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کا جو میار ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ کر جائے یا ہر ایک بندہ آپ کی جو بات کے ساتھ ہے وہ ایگری کر جائے بہت سارے بھائی ہیں کمر سیکشن میں آکے غلط بھی کہہ جاتے ہیں بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپلیشیٹ بھی کرتے ہیں اس لیے جو اصل حقیقت ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے ابھی دور دور تک ایسی کوئی نیوز نہیں ہے کہ رومانیہ اور بلگاریہ شہنجن میں انٹر ہو رہے ہیں جو یہ ساری بات آئی ہوئی ہے وہ بلگاریہ کے اوپر آئی ہوئی ہے اگر بلگاریہ دس پرسن جو ٹیکس ہے گیس کے اوپر انہوں نے لگایا ہوئے ہیں وہ ماف کر دیتا ہے تو ہنگری ان کے حق میں بورد دے دے گا اگر یہ ٹیکس ماف نہیں کرتے کہتے کہ ہم ماف نہیں کریں گے ٹیکس ہمیں ادھر سے ریونیو آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلگاریہ کو جو ہنگری ہے وہ ویٹو کر دے اگر اس نے ویٹو کر دیا تو دوہزار چوبیس میں بھی جو ہے وہ شہنجن میں یہ ایٹر نہیں ہوگا تو آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لازمی طور پر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ